دوستو پاکستان کی بہت ساری ایسی نیوز اینکر ہیں جنہوں نے نیوز کاسٹنگ کے علاوہ فیشن مارلنگ اور سوشل میڈیا کو بھی جوہن کیا ہے ان میں ایک نام صدف عبدالجبار کا بھی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ای آر وائی نیوز کی خوبصورت اور پرکشش نیوز اینکر اور ٹی وی شو ہوسٹ صدف عبدالجبار کے بارے میں دوستو میں ہوں شان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شان علی ٹی وی میرے ساتھ رہیے گا ناظرین جسے آپ صدف عبدالجبار کے نام سے جانتے ہیں دراصل ان کا اصل اور شادی سے پہلے والا نام صدف کمل تھا لیکن شادی کے بعد اور میڈیا پر انہوں نے خود کو صدف عبدالجبار کے نام سے متعارف کر آئے تھا جس سے ظاہر پتا چلتا ہے کہ ان کے شوہر کا نام عبدالجبار ہے دوستو صدف عبدالجبار کی پیدائش 22 مئی 1999 کو پاکستان کے روشنیوں کے شہر کراچی میں ہوئی تھی ویورز انہیں بچپن سے مارلنگ فیشن اور ایکٹنگ کا بہت شوق تھا انہوں نے گریجویشن کی پڑھائی کراچی یونیورسٹی سے حاصل کی تھی انہوں نے اپنی پڑھائی کے بعد فیشن مارلنگ اور فلموں میں جانے کی بہت کوشش کی مگر انہیں کوئی موقع نہیں ملا مگر خدا نے انہیں بہت اچھے ٹیلنٹ سے نوازا تھا یہ گفتگو کرنے میں کافی ایکٹیو تھی تو انہوں نے سوچا کہ مارلنگ اور فیشن کے علاوہ میڈیا کو جوہن کر لو تو انہوں نے اپنے نیوز کاسٹنگ کیریئر کی شروعات کسی چھوٹے موٹے نیوز چینل سے کی تھی اس کے بعد انہیں کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ای آر وائی نیوز کو جوہن کیا کچھ عرصے تک انہوں نے نیوز اینکر اور رپورٹر کے طور پر کام کیا اس کے بعد انہیں اب تک پروگرام کی ہوسٹ منتقب کر دیا گیا دوستو انہوں نے اپنے نیوز کاسٹنگ کیریئر کے دوران ہی خود کو مزید خوبصورت اور پرکشش بنانے کے لیے چہرے کی سرجری بھی کروائی تھی اس سرجری کے بعد یہ واقعی اور بھی زیادہ خوبصورت نظر آنے لگی ہے دوستو صدف عبدالجبار کا وزن 52 کلو گرام ہے اور ان کا قط 5 فٹ 6 اینج ہے انہوں نے سال 2015 میں عبدالجبار نامی ایک شخص سے شادی کی تھی اور اس وقت ان کی عمر 29 سال ہے بیورز ان کے سرجری کرانے کی دو وجوہاتیں پہلی وجہ کہ شاید یہ فیشن یا مارڈلنگ کی دنیا میں جانا چاہتی ہیں یا پھر دوسری وجہ کہ یہ فلموں میں جانا چاہتی ہیں اور ان کے اس وقت کے فوٹو سے تو ظاہر پتا چلتا ہے کہ یہ مارڈلنگ اور فیشن میں تو کافی زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں اور اس وقت کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں بول نیوز کو جوائن کریں گی لیکن اس بات کی پوری تصدیق نہیں ہو سکی ہے اب تک دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ والی گھنٹی بیل والے آئیکن کو بھی لازمی دوائیں کیونکہ میں آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ